دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے زومبی کی جسے کوئی انسان تو چھوڑیے ایک کتا بھی نہیں ڈرتا بلکہ اُلٹا اس زومبی میں کچھ ایسا خاص ہوتا ہے جسے سبھی لوگ اس سے اپنے آپ کو کٹوانا چاہتے ہیں اب ایسا کیا خاص ہے اس زومبی میں جسے سبھی لوگ پیسے دے کر اس سے اپنا کٹوانا رہے ہیں چلیے جانتے ہیں اس پوری کہانی میں تو کہانی کی شروعات میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں وہ زمین کے اندر بنی ایک ٹنل سے بہار نکلتا ہے اسی دوران ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ سائنٹسٹ illegal طریقے سے شگر کے علاج کے لیے کچھ لوگوں پر ایکسپریمنٹ کر کے ایک دوائی بنا رہے تھے لیکن ان کا ایکسپریمنٹ ٹھیک سے نہیں ہو پایا اور ان دوائی کے سائیڈ ایفیکس سے لوگ زومبی بننے لگے اور یہ لڑکا بھی اب ایک زومبی بن رہا ہوتا ہے یہ زومبی اٹھ کر کہیں جانے لگتا ہے دوسری طرف تیز بارش میں ایک کپل کہیں جا رہا تھا لیکن ایک آدمی نے راستے میں کیلے ڈال دی تھی جس سے ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے پھر وہی آدمی اپنا ٹرک لے کر یہاں آتا ہے اور ان کی مدد کرنے کا دکھاوا کرتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے گیس اسٹریشن پر لے جاتا ہے اس آدمی کا نام جون ہوتا ہے جو کہ اپنی پریگننٹ وائف نام جو کے ساتھ مل کر یہ گیس اسٹریشن چلاتا ہے اب یہ دونوں پتی پتنی مل کر ان کا لمبا بل بنا دیتے ہیں اور جب وہ آدمی انہیں پیسے دینے سے منع کرتا ہے تو تب ہی جون کی بہن ہائی گل اپنے ہاتھوں میں فاولہ لے کر باہر آتی ہے اور جون اس سے کہتا ہے کہ کیا تم نے اسے مار ڈالا یہ سن کر وہ دونوں ہزبنڈ وائف یہ سوچنے لگتے ہیں کہ انہوں نے کسی کسٹمر کو مار دیا ہے جس نے پیسے دینے سے منع کیا تھا اور یہ سوچ کر وہ دونوں آدمی ترن تینے پیسے دے کر یہاں سے نکل لیتے ہیں جون کی وائف نام جو ان پیسوں کو لے کر ایک تجوری میں رکھتی ہے اور اس میں تالہ لگا دیتی ہے نام جو کسی کام کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوتی ہے وہ اپنے پتی سے کہتی ہے کہ اگر ان پیسوں کو ہاتھ بھی لگایا تو میں ہاتھ توڑ دوں گی اس کا پتی للچائی نظروں سے ان پیسوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تو ہم نے بڑا ہاتھ مارا ہے وہ دو عورتوں پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ انہیں پکڑ بھی نہیں پاتا اور عورتیں آرام سے یہاں سے نکل جاتی ہیں تب ہی کچھ بچے آ کر اس کے پتھر مارتے ہیں اور اس سے مزے لینے لگتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی آوارہ ہے جسے زیادہ ہی چڑ چکی ہے یہ زومبی ان کے پیچھے جاتا ہے لیکن یہ زومبی ان بچوں کو بھی نہیں پکڑ پاتا اب اس کے سامنے ایک کتہ آ جاتا ہے یہ زومبی کتے کو اس طرح گھولتا ہے جسے کتے کو اب دوڑا دوڑا کر مارے گا لیکن کتہ تو اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے راستے میں بیٹھے لوگ اسے عجیب طرح سے دیکھتے ہیں اس کے بعد جون کے ڈیڈ من ڈیوک کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گاؤں کے سب ہی بڑھے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں ایک بڑھے انکل آتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اجڑ شمن پر پھر سے بال آ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب میری شادی ہونے والی ہے اب یہ سب دیکھ کر سب ہی بڑھے لوگ ان بڑھے انکل کے پاس چلے جاتے ہیں تب ہی من ڈیوک اپنے ہارے ہوئے پیسے اٹھانے لگتے ہیں مگر ایک انکل انہیں یہ کرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں لیکن تب ہی وہی کتہ اس زومبی کو دوڑاتا ہوا یہاں آ جاتا ہے من ڈیوک کتے کو بھگانے کے بہانے پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں وہ وہاں سے کتے کو بھگاتے ہیں اس ریبٹ کی قبر منا کر جا رہی تھی لیکن تب ہی زومبی بھاگتا ہوا اس کی طرف آتا ہے مگر ہائی گل اس کے ایک ایک مارتی ہے جسے وہ وہی رک جاتا ہے تب ہی وہی کتہ بھی یہاں آ جاتا ہے اسے دیکھ کر ہائی گل بھاگتی ہے اب ہائی گل کے پیچھے زومبی اور زومبی کے پیچھے یہ کتہ پڑا ہوتا ہے انہیں دوبارہ سے بھاگتا ہوا دیکھ کر وہی سارے آدمی کہنے لگتے ہیں کہ یہاں کوئی ریس چل رہی ہے کیا اب یہی ہائی گل کا ایک اور بھائی من شہر میں نوکری جانے کے بعد واپس گاؤں آ رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں اسے ہائی گل دیکھتی ہے وہ ہائی گل کو ہاتھ دکھاتا ہے لیکن ہائی گل اسے پیٹ دکھا کر بھاگ جاتی ہے پھر وہ زومبی بھی یہاں آ جاتا ہے اور زومبی کو دیکھ کر من بھی بھاگنے لگتا ہے اور وہ اپنی بہن سے بھی آگے نکل جاتا ہے تب ہی راستے میں ہائی گل گر جاتی ہے اور یہ زومبی ہائی گل کو پکڑنے والا تھا لیکن تب ہی جون آ کر اپنے ٹرک سے اسے اڑا دیتا ہے مگر اب یہ سب ڈر جاتے ہیں یہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں وہ لڑکا ٹپک تو نہیں گیا لیکن تب ہی وہ زومبی دوبارہ سے اٹھتا ہے اور رنے دیکھ کر گھرانے لگتا ہے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ لگتا ہے اس کے دماغ میں چوٹ آئی ہے اب تب ہی وہی کتہ یہاں آنے رکھتا ہے اور اس کے بھوکنے کی آواز سن کر وہ زومبی یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب یہ سب یہاں سے چپ چاپ نکل جاتے ہیں لیکن جون کافی ڈرہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کہیں وہ لڑکا یہاں دوبارہ آ کر اسے جیل نہ بھیجوا دے اب اس کے بعد من نام جو کو بتاتا ہے کہ ایک لڑکا ہائی گل کا پیچھا کر رہا تھا ہائی گل کہتی ہے کہ وہ بس کوئی آوارہ تھا جو کی میرے پیچھے پڑا تھا لیکن جون نے آ کر اسے اڑا دیا اب تب ہی جون کہتا ہے کہ میں نے کسی کو بھی نہیں اڑایا ہے اس کے بعد یہاں ان کے ڈیڈ بھی واپس گھر آ جاتے ہیں ان کے سر پر پٹی بندی ہوتی ہے اور انہیں لانے والا جون کو بتاتا ہے کہ ان کے کسی کتے نے کٹ لیا ہے لیکن تب ہی ان کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کتہ نہیں تھا ان کے ڈیڈ ایک وین میں چلے جاتے ہیں کیونکہ اب ان کے ڈیڈ اسی وین میں رہتے ہیں اور ان کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ ہوای گھومنے جائیں انہوں نے اپنی وین میں ہوای کی کچھ پکچرز بھی لگا رکھی ہوتی ہیں اور رات میں وہ ان پکچرز کو دیکھتے ہیں یہیں وہ زومبی لڑکا اس کتے سے بچ کر بھاگ رہا تھا اور اب وہ ان کے گیراج میں آ جاتا ہے اس کی آواز سن کر ہائیگل گیراج میں جاتی ہے اور پیچھے سے اس کے ڈیڈ بھی یہاں آ جاتے ہیں ہائیگل کے ڈیڈ لائٹ جلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے میرے کاٹا تھا وہ ہائیگل سے شاول لے کر اسے مارنے جاتے ہیں ہائیگل ترند جا کر اپنے بھائیوں کو جگاتی ہے جون آ کر دیکھتا ہے تو اس کے ڈیڈ اس لڑکے کو مار رہے تھے لیکن اب ان کا شاول ٹوٹ جاتا ہے مگر تب ہی جون آ کر اس زومبی کے ایک فلائنکیک مارتا ہے جس سے وہ دیوال میں چھپک جاتا ہے اور اس کے سینے میں ایک روڈ گھوچ جاتی ہے پیچھے سے ہائیگل اور نام جو بھی ہتھیار لے کر آ جاتے ہیں لیکن اب یہ سب سوچنے لگتے ہیں کہ جون نے فلائنکیک مار کر اس لڑکے کو مار دیا لیکن تب ہی وہ زومبی اپنی گردن اٹھاتا ہے اور اب یہ پورا پریوار اس سے ڈر کر بھاگنے لگتا ہے یہ لوگ باہر آتے ہیں اور اسے گراج میں قید کر دیتے ہیں تب ہی جون دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جسے میں نے ٹرک سے اڑایا تھا انہیں لگتا ہے کہ وہ یہاں بدلہ لینے آیا ہے مگر من اس کی حرکتیں دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکا ایک زومبی ہے من سب کو زومبی کے بارے میں سمجھانے کے لیے ٹرین ٹو بوسان فلم دکھاتا ہے اور اب یہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے ڈیڈ بھی ایک زومبی بن جائیں گے کیونکہ اسی زومبی نے ان کے کٹا تھا یہ لوگ اپنے ڈیڈ سے دور کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ڈیڈ پوچھتے ہیں کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا اور تب ہی نام جو ان کے ایک فرائفن مار کر انہیں نوک آؤٹ کر دیتی ہے یہ سب مل کر انہیں انہی کی وین میں قید کر دیتے ہیں اور وین کو باہر سے لوگ کر دیتے ہیں اس کے بعد من رات بار بیٹھ کر زومبی کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے پھر اگلی صبح وہ سب کو بتاتا ہے کہ اس نے زومبی کے بیچ سروایف کیسے کریں اس پر رات بار ریسرچ کر کے یہ گائیڈ بنائی ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ جب زومبی ایک انسان کو کاٹتا ہے تو دھیرے دھیرے اس انسان کے اندر زومبی وائرس فیلنے لگتا ہے اور وہ انسان بھی زومبی بن جاتا ہے اب دوسری طرف ہم ان کے ڈیڈ کو دیکھتے ہیں جنہیں اب ہوش آ جاتا ہے لیکن وہ کوئی زومبی نہیں بنے تھے بلکہ وہ تو بلکل ٹھیک تھے وہ وین کے اوپر کھلے راستے کو دیکھ کر مہا سے نکل جاتے ہیں گھر میں من جون سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیڈ کو جان سے مار دینا چاہیے کیونکہ وہ زومبی بن جائیں گے مگر تب ہی ان کے ڈیڈ اوپر آ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر سب ہی لوگ اکدم شانت ہو جاتے ہیں ان کے ڈیڈ بلکل ٹھیک تھے اور وہ بلکل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں مگر سب کو لگتا ہے کہ وہ زومبی بن چکے ہیں نام جو پھر سے ان کے فرائی فن مار کر انہیں نوکاوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اب تب ہی وہ اپنا مو کھولتے ہیں اور تب ہی من آ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے وہ اپنے ڈیڈ کو زومبی سمجھ کر انہیں بے ہوش کر دیتا ہے یہ دیکھ کر جون اسے دوڑا دوڑا کر مارتا ہے اور گھر سے باہر نکال دیتا ہے وہیں دوسری طرف وہ زومبی وہیں اب بھی قید ہوتا ہے اور مجھے سے گو بھی کھا رہا ہوتا ہے پھر ہائی گل اس کے پاس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ تو مزے سے گو بھی کھا رہا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ زومبی شاکہ ہاری ہے ہائی گل اس سے بات کرتی ہے لیکن وہ زومبی تھا وہ اپنے مزے سے گو بھی کھاتا رہتا ہے ہائی گل اس کا نام کرن کر کے اسے جونگ بھی نام دیتی ہے اب اگلے دن ہم ان کی ڈیڈ کو دیکھتے ہیں جو کی واشروم میں ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو پھر سے جوان ہونے لگے ہیں وہ بھاگ کر گاؤں کے سارے بھڑڈوں کو اکھٹا کرتے ہیں اور انہیں دکھاتے ہیں کہ وہ پھر سے جوان ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو میرر میں دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ان کے بھی اجڑ چمن پر پھر سے کالے بال آنے لگے ہیں اور یہ سب دیکھ کر ان کے سارے بھڑڈے دوست ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کون سا چمن پر اس کھاتے ہو ہمیں بھی تو بتاؤ یہیں اب مین ڈیوک سمجھ جاتے ہیں کہ وہ زومبی کے کٹنے کی وجہ سے پھر سے جوان ہو رہے ہیں وہیں دوسری طرف ہائگل اور نام جو اس زومبی کے پاس ہی ہوتی ہیں یہاں نام جو اس زومبی کو خطرہ سمجھ کر اس کے سارے دانت نکال دیتی ہے تاکہ وہ کسی کو بھی نہ کٹ پائے لیکن تھوڑی دیر بعد جب ان کے ڈیوک سمجھ جوان رہنے کے لیے ایک چلتی فرتی دوائی مل گئی ہے وہ خوشی سے ناشنے لگتے ہیں باہر کھڑے ان کے دونوں بیٹے جب انہیں دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ زومبی بائرس ان کے ڈیٹ کے شریر میں فیلنے لگا ہے اسی لئے وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اب تھوڑی دیر بعد وہی انکل ان کے پاس آتے ہیں جن کی جلدی شادی ہونے والی ہے وہ انکل مینڈیوک سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی پھر سے جوان کر دو میں تمہیں پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں ابھی اس سنکر مینڈیوک کو آئیڈیا آتا ہے کہ وہ اس طرح پیسے اکھٹا کر کے ہوا ہی جا سکتا ہے وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن مینڈ چھپ کر ان کی یہ ساری باتیں سن لیتا ہے پھر اس کے دماغ میں بھی ایک آئیڈیا آتا ہے اگلے دن سبھی بڑھے اپنے آپ کو جوان کروانے کے لیے پیسے لے کر مینڈیوک کے پاس آ جاتے ہیں پھر مینڈیوک انہیں زومبی کے پاس لے جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو زومبی ہے ہی نہیں وہی مینڈ اس زومبی کو ٹرک میں ڈال کر شہر لے جانے لگتا ہے تاکہ وہ اس جوان بنانے والے زومبی کو بیج کر پیسے کما سکے لیکن بیچ راستے میں ہی اسے پولیس روک لیتی ہے مگر ان دونوں پولیس آفیسرز میں سے ایک کو مینڈ جانتا تھا اس لئے مینڈ ان سے بچنے لگتا ہے لیکن پولیس آفیسر کے دوسرے ساتھی کو مینڈ پر شک ہو جاتا ہے وہ جب ٹرک چیک کرتا ہے تو انہیں یہاں زومبی مل جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ زومبی اور مینڈ دونوں کو پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں وہ لوگ زومبی کی فوٹو لینے لگتے ہیں انہیں یہ زومبی بلکل نورمل لگ رہا ہوتا ہے لیکن مینڈ ان سے کہتا ہے کہ یہ ایک زومبی ہے یہ سن کر پولیس چیف کو لگتا ہے کہ مینڈ کوئی مزاگ کر رہا ہے اس لئے ان کی سنک جاتی ہے وہ مینڈ کو مالنے والے تھے لیکن دوسرا پولیس آفیسر انہیں روک لیتا ہے اب تب بھی پولیس اسٹیشن میں مین کے ڈیڈ ہائی گل اور نام جو بھی آ جاتے ہیں مین کے ڈیڈ اپنے اصلی بیٹے کو بھول کر زومبی کو اپنا نیا بیٹا بنا لیتے ہیں اور پولیس آفیسر اور پولیس چیف سے کہتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے پولیس آفیسر سنکر چونک جاتے ہیں کہ یہ سب کب ہوا کیونکہ وہ لوگ ان کی فیملی کو اچھے سے جانتے تھے اب مین ڈیوک زومبی کو پولیس اسٹیشن سے چھڑا کر لے جاتا ہے لیکن ایک پولیس آفیسر اس کے فنگر پرنٹس کو لے لیتا ہے اب رات میں مین ڈیوک اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ اس کے کٹنے سے وہ پھر سے جوان ہونے لگا ہے اور اب وہ ہوای گھومنے جانے والا ہے لیکن وہیں دوسری طرف ہائی گل دیکھتی ہے کہ زومبی اب گو بھی نہیں کھا رہا پھر ہائی گل دیکھتی ہے کہ اس کے دو دانت کسی نے توڑ دی ہیں لیکن تبھی ان کے سارے بھڑے دوست اپنا کٹوانے یہاں چلے آتے ہیں اور مین ڈیوک ترنت گاؤں کے سب سے بڑے آدمی کو آواز لگاتا ہے کیونکہ ان انکل کے پاس نکلی دانت تھے اب مین ڈیوک وہ نکلی دانت زومبی کو لگا کر بھڑے لوگوں کے ہاتھ کٹوانے کے لیے انہیں ہاتھ اندر ڈالنے کے لیے کہتے ہیں سبھی بھڑے انکل ہاتھ اندر ڈالنے سے کافی ڈر رہے تھے تبھی گاؤں کے سب سے پرانے آدمی کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جاؤں گا لیکن انہیں چلتا دیکھ کر باقی لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کے آنے تک تو صبح ہو جائے گی اس لئے اب دوسرے بھڑے انکل اپنا ہاتھ اندر ڈال دیتے ہیں مگر زومبی ان کے ہاتھ پر نہیں کٹا تبھی نام جو اس کے ہاتھ پر کیچپ ڈالتی ہے اور پھر زومبی ان کے ہاتھ پر کٹ لیتا ہے اب سارے بھڑے لوگ ان انکل کو باہر کھینچتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ زومبی کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے سارے بھڑے مل کر کسی طرح بھڑے انکل کو زومبی سے چھڑا لیتے ہیں لیکن اب یہ سب دیکھ کر وہ بھڑے لوگ کافی ڈر جاتے ہیں اور یہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن گاؤں کے سب سے پرانے آدمی اب بھی اپنا کٹوانا چاہتے تھے اور انہیں دیکھ کر باقی سب بھی واپس آ جاتے ہیں اس زومبی کی وجہ سے اب یہ پورا پریور کافی پیسے کمان لیتا ہے نام جو سارے پیسوں کو اسی بوکس میں رکھ کر اس میں لوگ لگا دیتی ہے اب اگلی صبح گاؤں کے سب ہی بھڑے کافی خوشی سے باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ تو پھر سے جوان ہونے لگے ہیں ان کے اندر پھر سے طاقت بڑھ رہی ہوتی ہے سارے بھڑے اب جوان ہونے سے کافی خوش تھے وہ پورے گاؤں میں بھاگ رہے تھے لیکن دوسری طرف نام جو جون من اور ہائیگل کو پتا چلتا ہے کہ ان کے ڈیڈ انہیں چونہ لگا کر بھاگ گئے ہیں یعنی کہ وہ نام جو کے سارے پیسے چھرا کر ہوای گھومنے چلے گئے ہیں جون جا کر ان کی وین کو دیکھتا ہے جو کہ اب بلکل خالی ہو گئی ہوتی ہے اب یہ سب اداس ہو جاتے ہیں لیکن من موقع کا فائدہ اٹھا کر زومبی کو پکڑ کر یہاں سے لے جانے لگتا ہے تب ہی نام جو اس کے سامنے آ جاتی ہے اور پھر نام جو اسے بھگا بھگا کر سبق سکھاتی ہے ہائیگل اس زومبی کو پکڑ کر اپنے ساتھ کہیں لے جانے لگتی ہے وہیں گاؤں کے سارے بڑڈے جو کہ اب جوان ہو رہے تھے وہ جا کر اپنے بیٹوں اور دوسرے آدمیوں کو بھی یہ سب بتاتے ہیں دوسرے آدمیوں سے پوچھتے ہیں کی کیا آپ سب نے اپنا کٹوانے کے لیے پیسے دیئے تھے وہ سارے بڑڈے ہاں کرتے ہیں اور یہ جان کر ان کے بیٹے ہتھیار لے کر جون کے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ جون اپنی فیملی کے ساتھ مل کر ان کا کٹ رہا تھا اب وہیں دوسری طرف ہائیگل اس زومبی کو لے کر گو بی کے کھیت میں پہنچ جاتی ہے اور یہ شاکہ ہاری زومبی اتنی ساری گو بیاں دیکھ کر ان پر ٹوٹ پرتا ہے وہ یہاں بیٹھ کر گو بی کھانے لگتا ہے ہائیگل اسے اپنا نام لینا سکھاتی ہے لیکن وہ ہائیگل کا نام بھی نہیں لے پا رہا تھا اس لئے ہائیگل اس کی گو بی چھن کر بھاگ جاتی ہے زومبی اپنی گو بی لینے کے لیے ہائیگل کے پیشے جاتا ہے اسی دوران وہ دونوں گر جاتے ہیں تب ہی جون آ کر زومبی کی ایک اور فلائن کیک مارتا ہے اسے لگتا ہے کہ زومبی ہائیگل کو کٹنے والا تھا اب اس کے بعد یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ کئی سارے لوگ ہتھیار لے کر ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں وہی نام جو اب بھی من کو دوڑا دوڑا کر مار رہی تھی تب ہی یہ دونوں جون کو دیکھتے ہیں جو کی بھاگتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا وہ ان سے کہتا ہے کہ بھاگو اور تب ہی نام جو اور من ان کی طرف آ رہا ہے لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ سب ترنت ہی اپنے گھر میں آ کر چھپ جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ لوگ جان چکے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اسکیم کر رہے تھے آدمی بھی یہاں اپنا کٹوانے آئے ہیں من سمت جاتا ہے کہ پیسہ کمانے کا ٹائم آ چکا ہے اس لئے وہ باہر آتا ہے اور سب سے لائن لگانے کیلئے کہتا ہے پھر سب لوگ پیسے دے کر اپنے آپ کو زومبی سے کٹوانے لگتے ہیں دھیرے دھیرے اور بھی زیادہ لوگ یہاں آنے رکھتے ہیں اور اس طرح یہ سب خوب پیسے کماتے ہیں نام جو کا کھالی ہوا پیسوں کا باکس پھر سے بھر جاتا ہے اور اب یہ لوگ اس زومبی کو گیراج سے اپنے ڈیٹ کی وین میں شفٹ کر دیتے ہیں من اسے نائی دانت گفٹ کرتا ہے جسے وہ زومبی خوب مجھے سے گو بھی کھا سکے ہائیگول اسے باربر کی شوپ پر لے جاتی ہے اور اس کا لکھ ٹھک کرواتی ہے وہ اسے نئے کپڑے بھی دلاتی ہے لیکن ایک زومبی اب بھی زومبی ہی تھا وہ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا یہیں یہ سب اتنے پیسوں سے اپنے گیس اسٹیشن کو پھر سے نیا کروا دیتے ہیں پھر رات میں یہ سب بیٹھ کر خوشی سے اچھا ڈینر کرتے ہیں مگر اس کے بعد جب ہائیگول زومبی کو وین میں چھوڑنے جا رہی تھی تو وہ من کو بات کرتا ہوئے سن لیتی ہے جو کہ کسی کو اس زومبی کو سوپنے کے بارے میں بات کر رہا تھا وہیں اگلے دن پولیس اسٹیشن میں ایک پولیس آفیسر اس زومبی کے فنگرپرنٹ سے یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ وہ زومبی مینڈیوک کا بیٹا نہیں ہے وہ پولیس آفیسر سمجھ جاتا ہے کہ مینڈیوک اس سمیے پر جھوٹ بول رہا تھا اب اس کے بعد ہم ایک چرچ میں انہیں بھڑے انکل کو دیکھتے ہیں جن کی فائنلی اب شادی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اب یہاں ان سبھی لوگوں کو کافی گرمی لگنے لگتی ہے جنہیں زومبی نے کٹا تھا بھائی دوسری طرف ہائیگول اس زومبی کو کئی ساری گوبیاں اور کیچپ پکڑا کر اسے یہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ مین اس زومبی کو شہر لے جا کر اسے بیچنے والا ہے ہائیگول اس زومبی کو یہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے لیکن یہ زومبی ہائیگول کے پیچھے ہی آنے لگتا ہے تب ہی ہائیگول اس پر چھلاتی ہے اور یہاں سے چلی جاتی ہے وہاں ہی مین جب زومبی کو لے جانے کے لیے اس کے پاس آتا ہے کو اپنے ساتھ لے جا کر سیول شہر لے جانے لگتا ہے لیکن اب وہ سبھی لوگ زومبی بننے لگتے ہیں جنہیں اس زومبی نے کاٹا تھا وہیں چرچ میں جب بڑھے انکل کو اپنی وائف کو کس کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ اپنی وائف کے کاٹ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اب زومبی بن گئے تھے اب دیکھتے ہی دیکھتے سارے بڑھے زومبی بن کر دعوت کا کھانا کھانے کی بجائے لوگوں کو مار کر کھانے لگتے ہیں وہ لوگ پورے چرچ میں تباہی مچا دیتے ہیں پھر زومبی چاروں طرف فیل کر دوسرے لوگوں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں دوسری طرف من کو بھی کئی سارے زومبی دیکھتے ہیں اور وہ ڈر کر اپنے زومبی کو یہیں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے وہیں ہائی گل وین میں بیٹھ کر اپنے زومبی کو یاد کر رہی تھی تبھی یہاں ایک اور زومبی آ جاتا ہے ہائی گل ڈر کر جن اور نام جو کے پاس جاتی ہے لیکن وہ زومبی ان لوگوں کی طرف آنے لگتا ہے تبھی نام جو اس کے ایک ہیڈ شوٹ مار کر اسے بھی نوک آؤٹ کر دیتی ہے مگر تبھی وہی پولیس آفیسر یہاں آ جاتا ہے کہ یہ لوگ اس عام انسان کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس آفیسر اس زومبی کو نورمل سمجھ کر اپنے پیچھے بلا لیتا ہے لیکن پھر یہ زومبی اس پولیس آفیسر کو ہی کاٹ لیتا ہے پھر یہاں اور بھی زیادہ زومبی آنے لگتے ہیں انہیں دیکھ کر یہ تیروں اپنے گھر میں گھوس جاتے ہیں یہ لوگ سارے دروازوں کو بلوک کرنے لگتے ہیں تبھی نام جو جون سے دوسرا دروازہ بند کرنے کے لئے کہتی ہے کیونکہ وہاں بھی ایک زومبی ہوتا ہے مگر جون جا کر دیکھتا ہے تو یہ تو اس کا پرانا دوست ہوتا ہے جون اس سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے پیچانا میں تمہارا پرانا دوست ہوں ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے لیکن وہ آدمی ایک زومبی بند چکا تھا اب تبھی نام جو سے کہتی ہے کہ اپنے دوستوں سے بعد میں ملنا پہلو سے مار کر دروازہ بند کرو یہیں جون کو اب بھی اپنی دوستی نبھانی تھی اس لئے وہ ایسا نہیں کر پاتا اور وہ زومبی جون پر حملہ کر دیتا ہے تبھی نام جو آ کر اس کے بھی فرائی فین سے ایک ہیڈ شور مارتی ہے اور باہر گرا دیتی ہے یہ دونوں دروازہ بند کر دیتے ہیں لیکن کئی سارے زومبی اب ان کے گھر کے چاروں طرف آنے لگتے ہیں یہ لو گھر میں اوپر جا کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں مگر اب نام جو کو ڈیلیوری پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اب یہ تنا من کی بنائی اسی ڈائری کی مدد سے زومبی سے بچنے کا طریقہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کئی سارے کپڑے اور برطن پہن لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی زومبی انہیں کاٹنا پائے وہاں دوسری طرف من ایک بس کے نیچے شپا ہوتا ہے یہاں چاروں طرف زومبی ہی فون کو دوسری طرف فینک دیتا ہے جسے سارے زومبی وہیں چلے جاتے ہیں من بچ کر بھاگتا ہے اور ایک ٹرک اٹھا لیتا ہے وہ ٹرک لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہے اب رات ہو جاتی ہے ان کے گھر کے باہر اب بھی کئی سارے زومبی گھوم رہے ہوتے ہیں کچھ زومبی اندر بھی آ چکے تھے یہیں یہ لوگ اوپر چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے تب ہی نام جو کو پین ہوتا ہے اور اور اس سے اس کی چیک نکل جاتی ہے اور نیچے کے زومبی اس کی آواز کو سن لیتے ہیں زومبی اب اوپر آنے لگتے ہیں اور جس راستے کو انہوں نے بلوک کیا تھا زومبی اسے پار کرنے ہی والے تھے اس لئے اب یہ تینوں وینڈو سے چھت پر جانے لگتے ہیں تب ہی نام جو کو اپنے پیسو کا بوکس یاد آتا ہے وہ اپنے پیسو کا بوکس لینے چلی جاتی ہے اور آتے وقت اس پر زومبی حملہ کر دیتے ہیں لیکن کسی طرح وہ زومبی سے بچ کر چھت پر پہنچ جاتی ہے وہ لوگ چھت سے ہوتے ہوئے وین کے اوپر آ جاتے ہیں اور وین کے اوپر بنے راستے سے وین میں چلے جاتے ہیں تب ہی یہاں من بھی آ جاتا ہے اور سارے زومبی کا دھیان اپنی طرف کر لیتا ہے من ان زومبیوں پر فائر کریکر سے حملہ کرتا ہے لیکن جون اس سے کہتا ہے کہ اب روک جائیے کیا کر رہا ہے یہ گیس اسٹریشن ہے اس سے یہاں آگ بھی لگ سکتی ہے لیکن جب تک من کو یہ بات یاد آتی ہے تب تک اس ٹرک میں رکھے سارے پٹا کے جلنے لگتے ہیں وہ ترنتی ٹرک سے باہر نکل جاتا ہے اس کے بعد ٹرک میں رکھے سارے پٹا کے جلنے لگتے ہیں اور پھر یہاں آتیش بازی شروع ہو جاتی ہے لیکن اس آتیش بازی کو دیکھ کر دور کھڑے زومبی بھی ان کے گھر کی طرف آنے لگتے ہیں ان میں وہی سب سے پہلا زومبی بھی تھا اور وہ بھی ان کے گھر کی طرف آنے لگتا ہے وہیں وہ سب زومبی سے چھپے ہوئے تھے لیکن اب نامجو کو اور بھی زیادہ پین ہونے لگتا ہے اس لئے اب نامجو کو ہسپیٹر لے جانے کے لیے وہ لوگ وین کو ٹرک سے جوڑ کر یہاں سے نکلنے کا پلان بناتے ہیں من اور جون اپنے اوپر زومبی کے کپڑے ڈال لیتے ہیں جسے ان کے اندر سے زومبی جسی سمیل آنے لگتی ہے اس کے بعد وہ لوگ زومبی ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنے ٹرک تک جاتے ہیں وہ دونوں ٹرک میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن انہیں ٹرک سٹارٹ کرنے کے لیے اس کی چابی نہیں ملتی تب ہی جون کو یاد آتا ہے کہ چابی تو گھر میں اوپر رکھی ہے اب ان دونوں سے گلتی سے ٹرک کے لائن آن ہو جاتی ہے اور زومبی نے دیکھ کر ان کی طرف آنے لگتے ہیں یہ لوگ ترنتی لائٹ کو آف کرتے ہیں لیکن سارے زومبی ٹرک کے پاس آ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں تب ہی ہائگل ایک چینسو لے کر باہر آتی ہے اور زومبی کو اپنی طرف بلا کر ان پر حملہ کر دیتی ہے مگر اسی دوران وہ گر جاتی ہے تب ہی وہی سب سے پہلا زومبی بیچ میں آ کر ہائگل کو بچا لیتا ہے اسی دوران ایک زومبی چھت پر پہنچ چکا تھا اور یہاں وہ کئی ساری وائس کے بیچ میں آ جاتا ہے جس سے شورٹ سرکٹ ہوتا ہے اور یہاں پارٹی سونگ اور لائٹس آن ہو جاتی ہیں اس کے بعد سارے زومبی لائٹ کی طرف اٹریکٹ ہو کر سونگ کی بیٹ پر ڈانس کرنے لگتے ہیں موکے کا فائدہ اٹھا کر جون گھن کے اندر جانے لگتا ہے لیکن تب ہی لائٹس آف ہو جاتی ہیں اور گانا رک جاتا ہے پھر زومبی جون کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں لیکن تب ہی نام جو کی اسی وقت یہیں ڈیلیوری ہو جاتی ہے اور بیبی کے رونے کی آواز سن کر سارے زومبی وین کی طرف جانے لگتے ہیں جون کسی طرح گھر کے اندر جاتا ہے وہ زومبی کو مار کر اوپر آ جاتا ہے دوسری طرف زومبی گیراج کے اندر گھوچ چکے تھے ایک زومبی وین میں آنے والا تھا مگر تبھی ہائی گل آ کر اسے یہاں سے بھاگا دیتی ہے ہائی گل اب اپنے زومبی کے ساتھ مل کر دوسرے زومبی کو وین سے دور رکھتی ہے یہاں جون ٹرک کی چابی اٹھا لیتا ہے لیکن کئی سارے زومبی اسے پکڑ لیتے ہیں جون وہ چابیاں من کی طرف مکتا ہے من چابیاں کیچ کر لیتا ہے لیکن اب جون کا بچنا کافی مشکل ہوتا ہے وہ اپنے بھاہی من سے کہتا ہے کہ میری وائف اور میرے بچے کا خیال رکھنا اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جون کو زومبیوں نے مار ڈالا اور یہ دیکھ کر من گھسے سے ٹرک چالو کرتا ہے اور زومبیوں پر چلا دیتا ہے ٹرک وین سے جڑا تھا اس لئے وین بھی آگے بڑھنے لگتی ہے ہائی گل وین میں آ جاتی ہے وہ اپنے زومبی دوست کو بھی اندر آنے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ زومبی دوست اب باہر رکھ کر دوسرے زومبیوں کو وین سے دور کرنے لگتا ہے وہیں من زومبی سے بچتے ہوئے ٹرک چلا رہا تھا لیکن تب ہی ٹرک گیس اسٹریشن سے ٹکرا جاتا ہے اور پیٹرول نیچے گرنے لگتا ہے وہ ٹرک آگے بڑھاتا ہے اور زومبیوں پر پیٹرول کی بارش ہونے لگتی ہے اب تب ہی جون بھی زندہ واپس آ جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ٹرک لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں ٹرک کے ساتھ وین بھی چلی جاتی ہے لیکن ہائی گل کا زومبی دوست یہاں ہی رہ جاتا ہے اس لئے ہائی گل کو کافی دکھ ہوتا ہے یہاں یہ زومبی بھی اب ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ ہائی گل کا نام لیتا ہے اور یہ دیکھ کر باقی سارے زومبی اس پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن اب یہ زومبی اپنے لائٹر سے یہاں آگ لگا دیتا ہے اور پھر یہاں ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس سے یہ پوری جگہ تباہ ہو جاتی ہے لیکن ہائی گل اور باقی سب سارے سلامت یہاں سے نکل گئے ہوتے ہیں اب صبح وہ لوگ اس شہر سے باہر جا رہے تھے لیکن تب ہی جون بھی ایک زومبی بننے لگتا ہے کیونکہ اسے بھی زومبیوں نے کٹ لیا تھا یہ دیکھ کر منٹ ٹرک سے اترتا ہے اور جون کو اندر قید کر دیتا ہے کی ٹرپ سے واپس آگئے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ڈیڈ اب بھی زومبی نہیں بنے ہیں جبکہ انہیں بھی زومبی نے کٹا تھا اس سے اب یہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے ڈیڈ اس وائرس سے ایمیون ہو چکے ہیں اس کے بعد ریڈیو پر ایک انونسمنٹ ہوتی ہے جہاں ایک لیڈی کہتی ہے کہ ساؤتھ کوریا اس وقت زومبی کی چپیٹ میں آ چکا ہے اس لئے اگر کوئی بھی اس وائرس سے ایمیون ہو چکا ہے تو وہ ہمیں کانٹیکٹ کرے کیونکہ اس انسان کی مدد سے سب کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اب یہ سن کر یہ لوگ اپنے ریڈ کی مدد سے سب کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اب کہانی چھ مہینے آگے جاتی ہے جہاں انہوں نے مل کر کئی سارے لوگوں کو ٹھیک کر لیا ہوتا ہے اور یہ سب دوسری جگہوں پر بھی جا کر زومبی اس کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہائی گل کا وہی زومبی دوست بھی تھا جو کیپ ٹھیک ہو چکا تھا یہاں آپ سبھی لوگ کافی خوش تھے سوائے ایک انسان کے کیونکہ ان کے آلہ تھا بھی خراب تھی اور وہ تھے ان کے ڈیڈ کیونکہ انہیں ہر ایک زومبی کے ہاتھ پر کاٹ کر اسے ٹھیک کرنا پڑ رہا تھا وہ زومبی کے ہاتھ پر کاٹتے ہیں اور زومبی واپس نورمل انسان بن جاتا ہے اور اسی اینڈنگ کے ساتھ یہ کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا اور ہمارے چینل پر نائے ہو تو ہمارے چینل واسٹ میسٹری سندھی کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں